اکستانیوں سے میری یہ اپیل ہے ہاتھ جوڑ کے کہ یار یہ جو کام ہے آپ کرنا چھوڑ دو خود تو کچھ ایسے لوگ نہ اپنی لائف میں کچھ چیز اچیف کرتے ہیں نہ ہی وہ دوسروں کو جو ہے کچھ چیز اچیف کرنے دیتے ہیں ان کے پاس تو نہ کوئی اپنی سکل ہوتی ہے نہ کوئی ایبیلیٹی ہوتی ہے مگر ایسے لوگوں کا جو ایک مشن ہوتا ہے لائف کا کہ وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچائیں اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں اور اپنے ملک کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں تو بھائی آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے لگا ہوں جو کہ پچھلے دنوں جو ہے مجھے سکیم کر رہا تھا اور جو ویسی بھی پاکستان کا نام بدنام کر رہا تھا مگر اس کو پھر بین نے ریپورٹ بھی کیا مگر یہ ہمیں ایک سائیکی بتاتا ہے کہ ایسے لوگ اگزسٹ کرتے ہیں جو کہ کنٹری کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں پلیٹ فارم کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور جو لوگ اس پلیٹ فارم کے اوپر کام کر رہے ہیں فری لانسر ہیں ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو بھائی ہوا کیا کہ ایک فری لانسر تھے تو انہوں نے مجھے کانٹیٹ کیا تو جیسے ہی میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے پاکستان سے ہیں تو یوزلی میں کیا کرتا ہوں کہ ایسے فری لانسر کے ساتھ میں کام نہیں کرتا جو کہ پاکستان سے ہو کیونکہ میں اوپر کے پر مور دین سیون ہنڈرڈ جوب کمپلیٹ کر چکا ہوں اور انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی میرے ساتھ جب بھی سکیم ہوا ہے جب بھی کسی نے مجھے سکیم کرنے کی کوشش کی ہے وہ انفورچنیٹلی پاکستان سے ہی زیادہ تر لوگ ہیں بھائی یہ جو شخصیت تھی یہ بھی جو ہیں کچھ دن پہلے میرے پاس آئی اور پاکستان کراچی سے ان کا تعلق تھا اور یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی میں ہوں انفلوینسر ہوں اور یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ آئی نیڈ ورک آئی ایم انسٹاگرام انفلوینسر اس کے بعد یہ کہہ رہے تھا کہ آئی ایم آفر یو پارٹنرشپ ورک مطلب کہ ان کی انگلیش بھی سہی نہیں ہے اور سکیم بھی کرنے چلیں آگے میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اور اس نے کیا کیا جو ہیں بلتیاں کی ہیں تو اس بھائی کا نام ہے جی حمزہ پیرزادہ اور اگر ہم فردر نیچے موف کریں تو میں نے کہا کہ آئی ایم سوری آئی ایم آفرنگ یو پارٹنرشپ ورک این ورک ففٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ منی ڈیوائیڈ اور ڈیوائیڈڈ کی جو ہے سپیلنگ بھی غلط ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ یار آپ کی جو یہ آفر ہے یہ پارٹنرشپ ہے پروپوزل ہے جو بھی ہے میں ڈیکلائن کرتا ہوں اور میں جو ایسے کام کے اوپر جو چیزوں ہیں ان پروجیٹ کے اوپر میں کام نہیں کرتا اس کے بعد جو ہے ان نے بہت ہی غلط جو ہے لینگویجیز یوز کی اور اس کے بعد دیفینٹلی جو ہے اس کو میں نے کہا کہ آپ اس ایسے جو پلیٹ فارم ہے پروفیشنل پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر ایسا بیہیویر جو ہے صحیح نہیں ہوتا اب ہو رہا بیک اینڈ پر کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ فری لانسنگ کر نہیں سکتے نہ ہی ان کو زندگی میں ان کے پاس کوئی سکل ہوتا ہے ان کے پاس کوئی ایبیلیٹی نہیں ہوتی وہ ساری عمر جو ہے جھوٹ کے اوپر پلے پڑے ہوتے ہیں جھوٹ ہر وقت ان نے استعمال کیا ہوتا ہے اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں وہ کچھ اچیو نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں اگر وہ اکچاتے بھی ہیں کہ وہ فری لانس نہیں کرے تو ان کی جو پروفائل ہے اس کو اوپر کام نہیں کر سکتے ایک پروجیکٹ جو ہے خود کمپلیٹ نہیں کر سکتے یا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ کئی سے حاصل نہیں کر سکتے تو یہ اس طرح کر کے سکیم کرتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو ریپورٹ کیا مگر جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ میں چیز آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ جو پرسن ہے ان کی اگر ہم دیکھیں تو یہ فیک اپنا نیم بھی فیک یوز کر رہے تھے اور اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ جو پروفائل کی پکچر یوز کر رہے تھے یہ بھی فیک تھی تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہ وہ شخص ہیں مگر اب جب ہم نے اس کو جو ہے ریورس سرچ کیا گوگل کے اوپر تو یہ جو جس شخص کی ان لئے پروفائل لگائی بھی ہے یہ بھی فیک ہے اور یہ جو ہے کوئی انڈین موڈل ہیں ان کی تصویر جو ہے ان نے اپنے جو اپور کی پروفائل ہے اس کے اوپر لگائی بھی ہے تو دیفینٹلی یہ جو ہے کوئی ریل پرسن نہیں ہے ان کا نام کچھ اور ہوگا ان کے یا خود جو ہے اتنے کانفیڈن نہیں ہے کہ اپنی جو شکل لگا سکیں دائری بات ہے کوئی نیٹ سے جو ہے کہیں سے فری میں ایمیج مل جاتی ہے اب اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ جو ہے کچھ اور شخصیت ہیں جن کی یہ تصویر لگا رہی ہے اب ان کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ یہ جو تصویر میری کہاں کہاں سکیم میں یوز ہو رہی ہے تو یہ اگر ڈیفرنٹ موڈل ہوں گے یا ان کو ابھی خود بھی نہیں بتا ہو کہ میری جو پکچر ہے وہ کہاں یوز ہو رہی ہے دیفنٹلی ان کو ریپورٹ کیا ہے اور اپر کہہ رہے کہ فارورڈڈ یور ریپورٹ ٹو اور مارکٹ پلیس کالٹی ٹیم فاریویو تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار ایسے لوگوں کو کیا ملتا ہے اور کیا مطلب وہ اچیف کرنا چاہتے ہیں یہ تو خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملک کو بھی نقصان دے رہے ہیں اور ملک کی بھی جو بدنامی کریں اس لیے جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کوئی کام نہیں کرتا اور جو ڈیفرنٹ ملک ہوتے ہیں جس سے پاکستان ہو گیا پھر ان کا بہت جو ہے نیگٹیوی میں جاتا ہے باہر بھی اور ان کے ساتھ جو ہے پھر باہر کے جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ بھی کام نہیں کرتے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں شخصیت کے بارے میں آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور ان سے جو ہے صحیح طرح بچنے کا طریقہ کیا ہے میں تو ان کو ڈیفنٹلی ریپورٹ کر دیتا ہوں مگر آپ کیا کرتے ہیں تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور مزید طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کے ساتھ چوڑے رہیے